ڈسپوزل سٹیشن کی فنی خرابی کا معاملہ پیش آیا ہے نو نمبر چونگی ڈسپوزل سٹیشن اور سورج میانی ڈسپوزل سٹیشن کو بحال نہ کیا جا سکا ڈسپوزل سٹیشن کی خرابی سے شہر میں سیوریچ کے سورجحال مطافر ہونا شروع ہو گئی ہے جب سے واسا کی جانب سے پچاس وارٹر پم تاہال بند ہیں سورجحال پر خابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں واسا حکام کا یہ کہنا ہے آپ کو اسے اگاہ کریں ملتان سے جانب پر واسا کی ڈسپوزل سٹیشن کی فنی خرابی کا معاملہ نو نمبر چونگی ڈسپوزل سٹیشن اور سورج میانی ڈسپوزل سٹیشن کو بحال نہ کیا جا سکا ڈسپوزل سٹیشن کی خرابی سے شہر میں سیوریچ کی صورتحال متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے واسا کی جانب سے پچاس وارٹر پر خابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہنا ہے واسا حکام کا اپ ڈیٹ کریں آپ کو ملتان سے جانب پر واسا کی ڈسپوزل سٹیشن کی فنی خرابی کا معاملہ نو نمبر چونگی ڈسپوزل سٹیشن اور سورج میانی ڈسپوزل سٹیشن کو بحال نہ کیا جا سکا ڈسپوزل سٹیشن کی خرابی سے شہر میں سیوریچ کی صورتحال متاثر ہونا شروع ہو گئی واسا کی جانب سے پچاس وارٹر پرم تاحال بند ہیں جبکہ سورج حال پر خابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہنا ہے واسا حکام کا ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں واسا کے ڈسپوزل سٹیشن کی فنی خرابی کا معاملہ پیش آیا ہے نو نمبر چونگی ڈسپوزل سٹیشن اور سورج میانی ڈسپوزل سٹیشن کو بحال نہ کیا جا سکا اسی حوالے سے بھی جانب سے ہیں بلال نیازی سے جی بلال نیازی بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ بلکل گزشتہ روز سے کل شام کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جو ملتان واسا کے جو اہم ڈسپوزل سٹیشن ہے نو نمبر چونگی اس کے ساتھ سورج میانی ڈسپوزل سٹیشن وہ خراب پائے گیا جس پر جو شہر کی وارٹر سپلائی کی چالیس فیصد حصے میں فرامی بند کر دی گئے جس پر ایم ڈی واسا رحمت کاسم نے نوٹس بھی لیا اور جو ڈیپٹی ڈیریکٹر جو ڈسپوزل سٹیشن دے ان کو چار شیٹ بھی کیا گیا لیکن تیس گھنٹے گھزا چکے ہیں نہ تو وارٹر سپلائی کی فرامی بحال کی گئی ہے اور نہ ہی ڈسپوزل سٹیشن کو اب تک مکمل طور پر فعال کیا جا سکا ہے ملتان شہر کے گھر بات کریں تو شہر کی اہم اسے تیس گھنٹے گھزا چکے ہیں وہاں پر وارٹر سپلائی کی فرامی ہے وہ روک دی گئی ہے اگر ہم علاقوں کی بات کریں تو ان میں نو نوبر چونگی اس کے علاوہ گھنٹا گھر چوگ حضوری باغ روڈ، کچیری چوگ، ایم ڈی اے چوگ، جمیل آباد اس کے علاوہ نواب پر روڈ اور سواج میانی کے علاقے شامل اس کو اس کے علاوہ سرکٹ ہوس اور یہ علاقے شامل ہے جہاں پر پچھلے تیس گھنٹوں سے وارٹر سپلائی کی فرامی روک دی گئی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپوزل سٹیشن جو کہ سیویج کی فرامی اور ترسیل کا سب سے اہم ذریعہ ہوتے ہیں جو کہ شہر کے مختلف حصوں میں بنا جاتے ہیں اور یہ ملتان شہر کی چالیس فیصد سیویج کو کنٹرول کرتے ہیں نو نوبر چونکہ ڈسپوزل سٹیشن اس کے ساتھ سواج میں ہیں ڈسپوزل سٹیشن اس کی خرابی کے باعث تو شہر کے مختلف علاقوں میں سیویج کی شکایات ہیں وہ بھی کافی زیادہ آنا شروع ہو گیا اور شہریوں کا بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے جب ہم نے سسلے میں ایم ڈی واسا راو حمد قاسم سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو افسران اس میں ناہیلی کے ذمہ دار پائے گئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی انکواری کے اکامات بھی جاری کی گئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ادارے کی ساکھ کو دو پر لگانے کی کوشش کی گئے لیکن کوشش کی جاری ہے کہ یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کو جل سے جل بہال ختم کر سکے جب ہم نے وارٹر جو سلام سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صبح سات سے آٹھ بجے تک پانی کی فرامی کی جو بہالی کی کوشش کی گئے لیکن جو شکریاتی وہ زیادہ آگئی کیونکہ دونوں ڈسپورسٹیشن خراب ہیں تو مزید کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں اس کی خرابی کو دور کرنے میں اور شہروں کو پرشانی کا جو سامنا کرنا پڑے گا اس پر جو واسا حکام ہے وہ معذرت کھا ہے واسا حکام کا اب تک یہ کہنا ہے لیکن پچھلے تیس گھنٹے گھوزا چکے ہیں ان دونوں ڈسپورسٹیشن کو بہال نہیں کیا جا سکا شہروں کو ابھی شدید پرشانی کا سامنا ہے اس کے ساتھ جو واسا کا سسٹم ہے سیویج سسٹم وہ ابھی دو پا لگ چکا ہے کیونکہ جو سیویج کا پانی ہے وہ اب روٹ پر آنا شروع ہو گیا ہے گلی محلو میں آنا شروع ہو گیا ہے تو مزید اگر یہ دس سے بارہ گھنٹے مزید اگر ان کو بہال نہیں کیا جاتا تو شہریوں کو اندرونی ملتان کے اس کے علاوہ جو جمیلہ آبا اس کے علاوہ ایم ڈی اے چوگ سیویج مہینی کے علاقوں میں جو شہری رہتے ہیں انہیں شدید پرشانی کا سامنا مزید کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ابھی تک ان کو مکمہ طور پر فعال نہیں کیا جا سکا